موسیقی 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 بکشت تب ہوگا جب علیگرد بھی بکشت ہوگا اور بکشت تب ہوگا جب یہاں پہ ماں لقسمی کا پرتی کمل کھلے گا کوئی سوچتا تھا اس علیگرد میں ہرڈویر کے لیے جو جانا جاتا تھا ان کے پاس سونر تھا لیکن اسے سمان ملکر کے بھارت کی رقصات سیواؤں کی آسکتاوں کی پورتی کا مادیا میں علیگرد بنے گا یہ ایک سپنا تھا آج حقیقت ہے لوگوں کو پہلے سے لگتا تھا لگتا تھا کہ اپرادیوں کا کچھ نہیں ہوگا لوگ اپرادیوں کو مہمان بن کرتے تھے ہم نے کہا ان اپرادیوں کو جینا آرام کر دیں گے لیکن اس لئے بھائیوں میں بہنوں یہاں بولا کم جاتا ہے پڑھنا ہم ریجرڈ دیتے ہیں اور اسی ریجرڈ کے لیے آیا ہے گھر سے اور میں ریجرڈ سبھا سانسد بریجلال کا بڑا بیان صاحب نے آیا ہے سبرت پاٹک کے بیان پر یہ پلٹوار کیا ہے اور نیرد مشرا اسکیہ خان پر یہ بیان دیا تھا سفا کے دی اینے میں ہی گنڈے ہی ہے بریجلال کا یہ سٹیٹمنٹ صاحب نے آیا سبرت پاٹک کے بیان پر یہ بریجلال نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ سفا کے دی اینے میں ہی گنڈے ہی ہے یہ بیان انہوں نے دیا ہے تو راجی سبہ سانسد ہیں برجلال جن کا یہ بیان صاحب نے آیا سماجبادی پارٹی کو لے کر انہوں نے کہا کہ سماجبادی پارٹی کے دی اینے میں ہی گنڈائی ہے لیرچ مشرا ہتیا گارڈ پر یہ بیان انہوں نے دیا ہے سپار جنہیں بدانیوں میں کہا ہے کہ جو اوٹ نہیں دیں گے ان سے بار میں پساب کتاب لیا جائے گا پساب کتاب لینا تو ان کی جو مانسکتہ ہے وہ اس کو سپسٹ روپ سے مجھاگر کر دی سپاتا چنہوں کے بعد حساب کتاب جنتا کو اچھی طرح سے آ دیں اور یوپی مدرسہ ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ پر دیا ہے سپریم کورٹ نے لاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر انترین روک لگا دیا ہے آپ کو بتا دیں گے ہائی کورٹ نے اپنے ایکٹ کو اسمہ دھانی قرار دیا تھا اور وہی اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تقریباً سولہ ہزار مدرسوں کے لاکھ کے اسپاس چھاتروں کی ایک بڑی سنخیہ جو ہے اس کو رہت ملی ہے اور دوہجار چار کے قانون کے تحت ان مدرسوں میں پڑھائی جاری رہے گی اس پر مدرسہ بورڈ کے چیئرمنڈ ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے بیان جاری کر سپریم کورٹ کا آبھار بھی جاتا ہے آج رمضان کے اس پاک کے انفرد مہینے میں الویدہ کے دن سپریم کورٹ کے ماندے جو انہیں مدرسوں کے لئے جو فیصلہ سویا ہے اس کا میں تحضی اسے ثوابت کرتا ہوں اور اس کیس میں جڑے سنگی لوگوں کا بھرائی دیتا ہوں ان لوگوں نے آئی کورٹ کے فیصلے پر جا کر سپریم کورٹ میں لڑائی لڑی ہیں ان سب کو مہارک بات دیتا ہوں میں اس فیصلے کے بعد برقصے سے جڑے سنگی پر بندگوں کو پتناچارگوں کو سشکوں کو اچھا چھاتروں کو مہارک بات دیتا ہوں اور بجنور سے یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے کل بجنور کے دورے پر رہیں گے سی ایم یوگی ویدر کی دھرتی پر شنک نہ دیے کریں گے مشاہ جلتہ سے بوٹ کرنے کی اپیل بھی کریں گے اور جلتہ سے بوٹ کرنے کی اپیل بھی کریں گے تو تصویر آپ کے سامنے ہیں پرشاہ سنے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے ہوئے ہیں تو کل کا یہ دورہ بجنور کا رہے گا مکشم انتری ہوگی آدی تینات کا لیکن اس سے پہلے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں خود پولیس کے تمام عدی کاری موقعے پر پہنچے ہیں نرکشن کیا گیا جائزہ لیا گیا ہے اور کل یہ کارکرم ہونا ہے بھبیہ ستر پر جس کے تیاریاں یہ پوری ہو چکی ہیں اور پور سانسر تیج پرتاپ یاداب آج مینپوری کے دورے پر رہے ہیں دوران انہوں نے بی جے پی پر نشانہ ساتھیں بکھا کہ پچھلے دس سالوں میں سرکاری ایجنسیوں کا دورپیوں گوا ہے ساتھ انہوں نے آپاد کارین کے وقت کا حوالہ دیتے میں بھی یہ کہا ہے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آزاد بھارت کے تیاس میں کبھی کسی پارٹی نے ایسا نہیں کیا وہیں کننال سے چناب لڑنے کی سمبھاونہوں پر تیج پرتاپ یاداب نے کہا کہ سپا کے راشتے ادیخش یعنی کہ اکھلیش آداب جلد ہی کوئی اس پر نرنے بھی لے گئے سرکاری ایجنسیوں کا دورپیوں گ جتنا ان دس سالوں میں ہوا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آزاد بھارت کے تیاس میں کبھی کسی پارٹی نے نہیں کیا بھلے ہی آپاد کار گھوشت نہ ہو لیکن جو ماحول ہے وہ آپاد کار سے کم نہیں ہے جس کو بھی مانا آرہا ہے اس خلاف مقدمہ درش کر رہے ہیں ایڈی بھیج دے رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے کوئی کسی پرکار کا مقدمہ بنی اس کے بعد بھی نیتاؤں کو ایڈی کی دوہ پریشان کیا جا رہا ہے سنوائی کہیں ہو نہیں رہی ہے اور پوری طریقے سے جو ہے بھارت چندہ پارٹی جو ہے بھرکشو ختم کرنے کا حمادہ آئے اور مختار انساری کی موت کے معاملے میں ایف آئی آر کی مانگ کو مختار انساری کے وکیل کے جریعے مافیا مختار انساری کی حتیہ کیے جانے کی آشنگ کا جتائی یہ جا رہی تھی جس کو لے کر ایف آئی آر درج کرانے کی مانگ یہاں پر یہ ہو رہی تھی جسے اب خارج کر دیا گیا ہے حالانکہ مختار کے وکیل رندھر سنگھ سمن کے مطابق اب اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا مختار کے وکیلوں کا ماننا ہے کہ لوگر کوٹ کے عدی کار سمیت ہونے کے چلتے ان کی سنوائی ٹھیک سے نہیں ہو پائی ہے مختار انساری کی مکتر ایک بیسے سکر نیائندیس ایف آئی میکن بیسے سکر نیائندیس این پی ایمیلے کو تیوک ایک بیسے سکر نیائندیس ایف آئی کام کن پریزی تھی اور اس میں آپ کے ہمارے پراکنہ پسر کو انہوں نے خرید کر دیا اور ہمارے لئے آپ کی راستہ ہے کہ ہم نے لکل اپنائی کر دیا ہے ہم نہ آگے جائیں گے اچھ میں آگے بیٹ آئے گے کیونکہ آپ کی یہاں سیمی تنکار ہوتے ہیں اور اچھے نیازے کے پاس آسان ہرارہ نکار ہوتے ہیں اور آسان ہرارہ نکاروں کا پریوک کرتے ہیں اچھے نیازے ہماری ایک پاک کو ضرور مانے گا مختار انساری کے بیٹے عمر انساری نے آج پھر سے مختار انساری کو زہر دیے جانے کی بات کو پھر سے دھرا دیا ہے انہوں نے اپنے بیان کے پکش میں مختار کی اس بات کا یاد بھی دلایا ہے جس میں انہوں نے خود کو زہر دیے جانے کی آشنگ کا جتائی تھی اور عمر انساری نے یہ بھی کہا ہے کہ مختار کی موت سے تین گھنٹے پہلے ہی ان کی باتشیت یہ ہوئی تھی اور جس کے بل پر عمر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سوہ بھاوک موت نہیں ہے ملکس سنیوجی طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا لہٰذا عمر انساری نے کانون طور پر لڑائی جاری رکھنے کی بات بھی گئی ہے نہیں آروپ میں نے نہیں آروپ تو خود پتا جی نہیں لگا دیا تھا ہم نے اس تاریخوں نے زہر دیا گیا ہے ایکیس تاریخ میں انہوں نے ملینہ پالکہ میں کہہ دیا ہم تو ان کے بات کہنا ہم نے شروع کیا کوئی وقتی جو فٹ ہو بلکل صحت سے وہ اچانک سے کھانا کھانے کے بعد بیمار ہو گیا اور ان کو محسوس ہو گیا انہوں نے لکھت میں دیا مانینہ آیا لوگ اور وہی ہوا کہ چھبیس تاریخوں طبیعت اتنی بگڑ گئی آؤٹ آف کنٹرول کی مورشت عوستہ میں جو وہ بھوش ہو کے گر گئے تو ان کو لے جا کے میڈکل کالیج باندہ میں ایڈمیٹ کیا اور دکٹروں میں انہیں گمبھیر پا کر آئی سی او میں ایڈمیٹ کا لیا کبھی آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک وقتی اگر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے آئی سی او سے سویس بھی ہو جاتا ہے تو بھی بارہ گھنٹہ چوبیس گھنٹہ پار کالیس گھنٹہ اوزرویشن میں رکھا جاتا ہے چار بجے بھوڑ میں چھبیس تاریک کو آئی سی او میں اور پانچ بجے شام میں باندہ کی تنہائی بیرک میں جیل میں کہ یہ سوچا ہے کسی نے ایسا ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو اس میں ایزام پہ جو ہمیں لگا ہے وہ تبتہ کھلتے جا رہے ہیں تبتہ وہ ثابتہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک دن انہوں نے کسی طرح گزارا ہے اٹھائیس کو میری ان سے بارتہ ہوئی لگ بچ چار بجے ان کی انتقال ہونے سے تین گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے آپ کا فون جو ایک ہوں سب وائرل ہے سب جان رہاں دیکھ ہی رہے ہیں سب لوگ اور وہی منٹ سے ٹکٹ نہ ملنے کو لے کر سپا نے تھا اطول پردھان کا بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے دن اور پارٹی بدلنے کا نرنے گڑے گڑیا کا خیل نہیں ہے اطول پردھان نے سپا کے راشتری نیترتو پر بھروسہ جتا تو بھی یہ کہا کہ جو بھی نرنے ہوگا وہ اس سے سہمت ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اطول پردھان نے چناؤ کے پرچار پرسار کے دوران سب ہی منچوں پر نظر آنے کا اعلان بھی کر دیا ہے دراصل میرہ ٹھاپن لوگ سبا سیٹ سے اطول پردھان کا ٹکٹ کاٹ کر سپا نے پور میئر سنیتا برما کو امیدوار بنایا ہے بدل پارٹی بدلنا بنانا یہ کوئی گڑے گڑے اکھل تھوڑنا ہے یا مالیا ٹکٹ نہیں ملا ہم تو جا رہے ہیں آج مالیا کسی دل پارٹی میں آدمی جائے گا یا کوئی پارٹی دل بنا رہا ہوگا یہ کوئی ایسے دھوڑنا ہے کہ ہم چار آدمی دو آدمی ڈیزن کل ہم لوگوں کو کوئی اترا اکھنڈ مہریانہ پنجاب تمام جگہ لوگ جانتے ہیں مجھے پردھے سے لے کے رائجستان سے لے کے ہم نے ایک بیس سال میں اپنے مقام بنایا ہے تو یہ بڑی بڑی بات ہے ہمہ مالینی وہ ستارہ ہے جس کی چمک نہ صرف سنیما بلکہ راجنیتی میں بھی برقرار ہے ہمہ مالینی نے تیسری بار مطورہ سے اپنا نامانکر یہ بھر آئے اور اسی دوران انہوں نے اپنی کل سمپتی کا خلاصہ بھی کر دیا تو جانئے مطورہ سے بی جے پی کی پرتیاشی ہمہ مالینی کی آخر کتنی سمپتی ہے کتنی سمپتی کی وہ مالکین ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے مطورہ سے بی جے پی پرتیاشی عبینیتری ہمہ مالینی نے چار اپریل کو نامانکر داخل کیا چنانوی حلف نامے میں انہوں نے اپنی سمپتی کا لے خا جوکہ پیش کیا جس میں عبینیتری نے اپنی کل سمپتی 297 کروڑ بتائی ہے اس میں ہمہ کے پاس 139 کروڑ اور پتی دھرمیندر دیول کے پاس 168 کروڑ کی پروپٹی ہے جبکہ 2019 کے چنانو میں ان کے پاس 249 کروڑ کی پروپٹی تھی بی جے پی پرتیاشی ہمہ مالینی نے دو سیٹ میں اپنا نامانکر پتر داخل کیا ایک سیٹ میں انہوں نے بی جے پی زلادھیکش کو تو دوسرے میں رالوت زلادھیکش کو اپنا پرستاوک بنایا ہے دو بار کی سانسط ہمہ مالینی تیسری بار چنانو میدان میں ہے کرمنل کیس کوئی نہیں کار ایک کار 61,53,816 روپے کی جویلری 3 کروڑ 49,49,307 روپے ہتیار کوئی نہیں مکان بنگلہ اور انی سمپتی ایک ارب 13 کروڑ 60,51,610 روپے ملے کا ہمہ مالینی نے شپت پتر میں اپنا مکھے پیشہ کلاکار درشاہ ہے جبکہ آئے کے انیشروت، ویوسائی، کرایا اور بیاج آدھی ہے ہمہ مالینی کے پاس 13,52,865 روپے اور دھرمندر کے پاس 43,19,016 روپے نقض ہے ہمہ کے پاس بینک میں 1 کروڑ 13,46,000 اور انی وکتی سنستھاؤں میں 4 کروڑ 28,54,444 روپے ہیں ہمہ مالینی کے پاس 249 کروڑ کی کل پروپٹی ہے ہمہ مالینی کے پاس 13,52,000 روپے کیش دھرمندر دیول کے پاس 43,19,00,000 روپے کیش 61,00,000 روپے کی کار 3,49,000 کی جویل ری ہمہ پر 1 کروڑ 42,21,696 روپے کا کرزہ ہے دھرمندر پر 6,49,67,402 روپے کا کرزہ ہے 2,57,92,886 روپے کے شیئر ہمہ مالینی کے مقابلے کانگرس پارٹی دوارہ مطرہ لوگ سوہ سیٹ سے خڑے کیے گئے پرتیاشی مکیش دھنگر کی سمپتھی کافی کم ہے مکیش MBA سکشت ہے یوہ مکیش ثانیہ ہونے کے بعد کہتے ہوئے چناب لڑ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بریجواسیوں کو ایسا سانسط چاہیے جو آسانی سے اپلات ہو اور سانی ہو مکیش دھنگر نے اپنی کل آئی 9,11,020 روپے دکھائی ہے بیورو ریپورٹ جنہتہ ٹی وی تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں جنہتہ ٹی وی کے تمام ریپورٹرز کی گراؤنڈ زیرو ریپورٹ کے ساتھ نمسکار ملکان جو کھڑ گئے نے آج جو ہے پور بردیش اسپونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ساتھ مل کر اور ایک جو ہے اپنا گھوشنا پت جاری کر دیا ہے اس گھوشنا پت سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ورکر دھیان رکھنے بات کی گئی ہے ساماجی کا سوانتہ کو دور کرنے لیے ساتھی سیکشک اور آرثی جنگرنہ کرانے کے لیے جو کہا گیا ہے اور سیدھے تو یوہوں کو فوکس رکھا گیا یوہوں کو روجگار تیس لاکھ یوہوں کو سرکاری روزگاہ دینے بات کہی گئی ہے اگنیپس یوہوں کو اسحائی طورز لگے کرنے بات کہی گئی ہر پریوار کے بریشت مہیلہ کو ایک لاکھ جو پر ہر سال سال آنا جو ہے ان کو پنسن دی جائے گی ساتھی جو ہے سرکاری نوکری میں 50% مہیلہوں کا رچھان ہوگا کسانوں کے لیے ایم ایس پی کے گارنٹی ہوگی کرنچاریوں کے لیے بھی جو ہے گارنٹی دی گئی نوکری کی اور کرج معافی کی بھی گارنٹی دی گئی ہے اور بیروزگار جو یوک ہیں ان کے لیے سیدھے سیدھے سے ہے کہ ہر بیروزگار کو ایک لاکھ روپے کا سال بھر میں دیا جائے گا یہ ایک لاکھ روپے اس کو بسر اسکالرسپ کے طور پر یا اسٹائپین طور پر ملے گا اس سے جو ہے یوہوں میں جو ہے نیراسہ دور ہوگی ایسا کانگریس سماننا ہے لیکن یہ گھوشنا پتر چناؤں میں کتنا فائدہ من ثابت ہوگا کتنے اوٹس کے وطور مل پائیں گے یہ سمیہ بتائے گا ایک اتنا ضرور ہے کہ کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں آگے آتے ہوئے بھاجپا سے کافی کچھ آگے بڑھتے ہوئے اور جو ہے تمام ریایتیں دینک بات کی ہے اور ہر ور کوئی میں سماویشت کیا ہے کامرا پسند ریایت کے ساتھ تین مصرہ چنتا ٹی وی لکھنو لوگ سبھا کے دوسرے چرن کی چناؤں کے نامنگکن کے سماپ تو ہونے کے ساتھ ہی بھاجپا کے سعیوگیدر آر ایل ڈی نے بھی کسی کمرجی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آٹھ سیٹوں پر لوگ سبھا چناؤں کے نامنگکن کلختم ہو چکا ہے اور اس میں آٹھوں سیٹیں پششم کی ہیں جس پہ بھاجپا کے سعیوگیدر آر ایل ڈی نے بھاجپا کو جیت دلانے کے لیے ان آٹھوں سیٹوں پر اپنی ریلیاں شروع کر دی ہیں ایک ایسی رن نیٹی بنا کر کے ریلیاں کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس ریلی کا جو نترت کر رہے ہیں وہ جن چودری کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پششم کی آٹھ سیٹوں پر بھاجپا کو بہت زیادہ بسپاس آر ایل ڈی پہ ہے اور ہونا بھی جائیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آر ایل ڈی کا جو اپنا مجبوط کنبا ہے وہ پششم میں جات اور گرجروں پہ بہت ہے اب دیکھنے والی بات نشیت روپ سے یہ ہوگی کہ آنے والے 26 اپرائل کی چناؤں میں کہاں تک بھاجپا کے فیور میں یا بھاجپا کے ہٹ میں یہ چناؤں ہو پاتا ہے اور کہاں تک اس کے ہٹ میں چناؤں پڑتے ہیں نشیت روپ سے آر ایل ڈی دوارہ اس طرح کی ریلیاں ابھی حال میں ہی جیسے کہ جین چودری نے مجفر نگر میں سنجیوب آلیان کے لیے ریلی کی اور بڑچر کر اس میں لوگوں نے حصہ لیا اور ساتھی ساتھ ہر جگہ جین چودری کا یہی کہنا ہے کہ اب تک کی ایک ماتر ایسی راستری پارٹی ہے جس نے ہمارا دھیان دیا مانی چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن پردان کیا جو کی ان پارٹیوں نے نائے کیا اور آج وہ دن دور نہیں کہ ساری پارٹی ہم سے جڑنا چاہتی ہیں ان ساری باتوں کے ساتھ ہر وقتی کو جوڑتے ہوئے آر ایل ڈی کے راستری دکچے یہ چاہتے ہیں کہ بھاچپا کو اس بار چار سو پیار ویجائے دلائی جائے لیکن کہاں تک یہ اس کو ویجائے دلانے میں مدد کر پاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیامرہ پرسن ریاض کے ساتھ ستی برد شکل جنتا ٹی وی لکھنا ہوں لوگ سوا سناب کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں وہ ہی علیگر میں اتر پردیش کے مقمتی یوگی آدھت ناتھی نے ایک جن سوا کو سمبوثت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کمل محل اچھمی کا ایک پرتیت چند ہے جس کو سبھی لوگوں کو مل کر کمل کھلانا ہے بہاری بھاہومت سے کمل کو بجائے بنانا ہے وہ ہی انہوں نے علیگر لوگ سوا بیدھان شہتر کے سانسٹ اپتیاسی ستیس گورتب میں کے پچھ میں متدان کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے وہ ہی انہوں نے سمبوثت سوا سمبوثت کرتے سمیں بتایا ہے کہ کمل محل اچھمی کا پرتیت ہے جس میں سبھی لوگوں کو محل اچھمی کے پرتیت کمل کو کھلانا ہے اور انہوں نے یہی بھی بتایا ہے کہ میں علیگر میں خاص توڑ سے کمل کھلانے کے لیے آیا ہوں جنتہ سے اپیل ہے کہ کمل کا آدھک سے آدھک متدان کریں وہیں انہوں نے اپنے سرکار کی اپلا دیا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اتر پردیش میں دنگا جلوں کو دنگا مکت کیا ہے اور جہاں کرفیو لگتا تھا وہ کرفیو آج مکت ہے پورے اتر پردیش کے ساتھ دیش میں کہیں دنگا کا نام و نشان نہیں ہے وہیں ہی رونے بتایا ہے کہ بھارت میں آتنگباد اور نقصبادیوں کو بھائی پانہ ہی ختم کیا ہے اسی لیے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ بھائی پانہ کو مددان کر آدھک سے آدھک سنکیہ میں مددان کرے ہیں اور جتا ہیں علیگر سے جنگتہ ٹی بی کے لیے زیادے خان کی ریپورٹ ممشکال میں حضی شلاستہ اور جنگتہ ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے جہاں ایک طرف بی جے پی سرکار جو ہے وہ بھو مارکنہ اور شکنگا کسی کی بات کر رہی ہے ونہی ایک طرف گری چوکنڈی مرادہ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر دو مہینے پہلے ایک پیڑیٹ نے ایک سو اکسی گچ کا ایک پلوٹ لیا تھا جہاں وہ جلد ہی چاہ دیواری کر کے اس کو پکیور کرنا چاہ رہا تھا لیکن بھو مارکنہ کی دبنگری کے چلکے آج اسے اپنے ہی پلوٹ پر دیوار کری کرنے کے لیے تھانے کے چکر لگانے پر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ دبنگ لوگ ہے جو بھو مارکنہ ہے وہ اس کو درہ دھنکا کر اس کے بھی پلوٹ پر رہنے اور اس کے بھی پلوٹ پر تنسوچن کرانے کے لیے درہ دھنکا رہے ہیں اور اس سے وہ پلوٹ لینا چاہتے ہیں اس کے چلکے اس میں کئی در تھانے میں شکایت پتر بھی دیا اس کے سبوندیت ادھکاریوں کو بھی شکایت پتر بھی دیا لیکن اس پر کوئی سنگائی نہیں ہوئی اور آکر کا اسے تھکھار کر مکھے منتری یوگی آجتنات کو اپنی شکایت پتر بھیجنی پری اور ان کے بہار لگانی پری کہ اس کے ساتھ نیائے ہو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی جو مانگ وہ نیائے کی وہ مکھے منتری تک پہنچتی ہو کیا یہ آجتنات اس کی اس مانگ کو پلوٹ کر کے ادھکاریوں پر جو دوشن ہو جو اس کی شکایت لیلی سنگائی ہیں ان پر سکھ سے سکھ کاروائی کرتے ہیں کیا اس پر وہ نیائے دلاتے ہیں یہ آنے والا وقت آئے گا باقی میں جو اس شکایت بیڈے کرتے ہیں کہ پھر جن پر نیسانتان دمپنتیوں کو سنتان سکھ پرابت کروانے والے نام سے فیمس بابا رام سنکر تیواری اور پرما نند کا ہارڈ اٹیک سے نیدھن ہو گیا یہ بابا جیل سے زمانت پر چھوڑ کر آئے تھے اور کافی سمجھ سے بیمار چل رہے تھے جن کا لکھنو میں لاری ہاؤسپٹل میں نیدھن ہو گیا دراصل ایک بابا کے ہاں مانتا تھی کہ جو لوگ جن کو سنتان پرابتی نہیں ہوتی ہے وہ بابا کے آسرباد سے سنتان پرابتی کرتے تھے ایسا ڈھگوشلا کہیں یا کھا کہیں یہ تو بات کی بات ہے ان کے یہاں عام آدوی سے لے کر آئی ایس پی سی ایس اور منتری بیدھائک بھی دربار میں آتے تھے دیوہ بابا کوتوالی چھیتر کے ہرائی گاؤں میں ان کا ایک آسرم استثت تھا جہاں پر یہ کالی ماتا کی پرطیمہ کی پوجا کرتے تھے اور محلاؤں کو سنتان سکھ پرابتی کا وردان دیتے تھے لیکن یہ چرچہ میں تب آئے جب دو ہزار سولہ میں ان کے کئی آپتی جنک اسلیل ویڈیو وائرل ہوئے ایک نہیں دو نہیں قریب ایک درجن سے ادھک محلاؤں کے ساتھ ان کے آپتی جنک ویڈیو وائرل ہوئے جس کے بعد پولیس نے آنن فانن میں مقدمہ درج کرتے ہوئے بابا کو گریپ تار کر جیل بھی دیا تھا یہ بابا کے آسرم کے اندر سے ہی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئے تھے اور ان کی کئی ساری سیڈیاں بھی وہیں سے ملی تھی بابا نے کئی ویڈیو ڈیلیٹ کر آئے لیکن ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو چکے تھے جس کے بعد ہونا گیا تھا مقدمہ پنجی کرت ہوا اور بابا پرمانند جو بچے پیدا کرنے کے لیے محلاؤں کو وردان آسرواد دیتے تھے وہ جیل چلے گئے جوانت پر شوٹ کر آئے پرمانند کاسی دینوں سے بیمار چل رہے تھے اور ان کا لکھناو کے لاری ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک سے ندھن ہو گیا چمن مصرہ چلتہ دیوی بارابنگ بدائیو جلے میں اس سمیں حلکمپ مچ گیا جس سمیں رہسمائی طریقے سے پانچ چھاتر اسکول سے گائب ہو گئے آپ کو بتا دیں پورا ماملہ بدائیو جنپت کے جریفنگر تھانا چھت کے رسولپور کلا مبنے گرکل کا پورا ماملہ ہے جہاں پر رہسمائی طریقے سے پانچ چھاتر گائب ہو گئے جب صبح پتا چلا تو ہرکمپ مچ گیا حالانکہ اگر سوطروں کی مانے تو نہ تو اس ماملے میں چھاتروں کو کوئی جانکاری ہے نہ ہی گرکل کے کسی اسٹاپ کو جانکاری ہے جب پورے ماملے کی جانکاری پولیس سے لینی چاہی تو پولیس نے بھی اس پورے ماملے سے انکار کر دیا حالانکہ جب ماملہ تول پکڑا تو جانکاری ہوئی فلال رہسمائی طریقے سے جو پانچ چھاتر گائب ہوئے ہیں کہاں گئے ہیں کیوں گئے ہیں کیا ہے پورا ماملہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فلال پانچ چھاتر جو گائب ہوئے ہیں اس سے پورے چھتر میں حلکم بجا ہوا ہے فلال کب تک چھاتر ملیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی تہہ کرے گا اب دھوش مشتہ جنتہ ٹی بی بدائیوں جانپس کی چھتر میں ریتور کی مڑیاں میں ننے منے بچوں نے جاگروپتہ آبیہان چلایا وہی لگاتار سیکڑوں کی شنکھیا میں اسکولی بچے اور پہنچ کر متعدادہوں کو جاگروپ کیا اور انہوں نے سب کام چھوڑ کر متکان کرنے کے لیے اپیل کی وہی لگاتار اس طریقے کی اپیل کرتے ہوئے ایک بڑا سندیج دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ سوا کے چناؤں میں پورا طریقے سے ایک بار پھر کہیں کہ ننے منے بچوں نے ایک آبیہان چلا کر جاگروپتہ ریلی کا آبیہان چلایا گیا اور انہوں نے ایک بڑا سندیج بھی دیا ہے کہ سب کام چھوڑ کر متگان کریں کیونکہ لوگ سوا چناؤں میں جس طریقے سکت دیکھ جائے دیش میں متگان پورا طریقے سے ایک اہم مانا جاتا ہے لیکن اس کو دیکھتے ہو پورا طریقے سے انہوں نے بچوں نے ایک جوڑ دار آبیہان جاروپتہ چلا کر جنتہ کو سندیج دیا کہ سب کام چھوڑ کر متگان کریں کیمرہ پسند سے رامکمار راچکو جنتہ ٹی وی ڈاوا لوگ سبھات دوہجار چوبیس کے چناؤں کا بھگل بچ چکا ہے اگر رائیلی جنپت کی بات کرے تو ان دنوں رائیلی جنپت کا متداتا کافی برہمیت ہے پھرمیت ہونے کا کارڑیا ہے کہ نہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پرچاسی گھوشت کیا نہ کانگریس نے نہ سماجوادی پارٹی اور نہ ہی بسپا نے تو اس بار متداتاو میں یہ بھرم ہے کہ ابھی تک کسی بھی پارٹی نے اپنا پرچاسی نہیں گھوشت کیا ہے وہیں اگر بات کی جائے تو 26 اپریل پہ نامانکن پرکریہ شروع ہونی ہے لیکن ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی و کانگریس بسپا نے اپنے پرچاسی نہیں گھوشت کیے ہیں جس کو لے کر اب لوگوں میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ اس بار پارٹیاں پرچاسیوں کا نام گھوشت کرنے میں اتنا سمائی کیوں لے رہی ہیں راحل مصرہ جنتہ ٹی وی رائی بریل